خود قرآن بڑی نشانی ہے جب یہی نجاشی تھا عیسائی بادشاہ یہ بھی عیسائی تھا اور عیسائیوں کا بادشاہ تھا بادشاہ جب کہیں مذہبی حکومت ہوتی ہے تو بادشاہ اپنے دین پر اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اگر میں اپنے دین سے ہٹا تو میری پوری عوام باغی ہو جائے گی بادشاہ تو اور مضبوط ہوتا ہے اپنے دین پر کیونکہ بادشاہ کے لئے ریورز گیر مشکل ہے پبلک نہیں چھوڑتی اس کو پہلے عیسائی ریاستیں ہوا کرتی تھی مذہبی حکومتیں ہوا کرتی ہیں تو سیکلر لبرل حکومتیں ایسا نہیں تھا پہلے تو مذہبی حکومتیں ہوتی تھی یہی نجاشی تھا عیسائی تھا مذہبی تھا عیسائی مذہب پہ بہت مضبوط بادشاہ تھا جب اس نے حضرت جعفر تیار کو گلایا تفتیش کے لئے کہ میں پہلے تحقیق تو کرلوں کہ جو نبی آیا ہے وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے اس نے حضرت جعفر تیار کو گلایا بھی دراؤں سوالات پوچھنا شروع کیے کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ختم نبوت کا نہیں تھا چھ سو سال تک عیسائی انتظار کرتے رہے ہیں کہ کوئی نبی آئے گا مانتے تھے کوئی نبی آئے گا اسی لئے نجاشی نے حضرت جعفر تیار کو گلایا اگر نجاشی کا عقیدہ ختم نبوت کا ہوتا تو جعفر تیار کو گلا کے تحقیق کرتا فورا اپنی عدالت میں مقدمہ چلا کے کافر قرار دے دیتا جیسے ہم نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دی ہمارے اکافر نے بزرگوں نے لندن میں سہیل پاوہ صاحب ہوتے ہیں میں ان کے والد صاحب کے بارے میں ڈیٹیل انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے بیان کروں گا اب یہ چونکہ موضوع بہت اہم ہے جلدی سے درمیان میں میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں اس وقت جرمنی میں یورپ میں خاص طور پر جرمنی میں لوگ قادیانی بہت ہو رہے ہیں وہاں قادیانی بہت سبردست پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور لڑکوں کو قادیانی بنا رہے ہیں کچھ دن پہلے ایک بندہ آیا میرے پاس کہ میرے بھائی قادیانی ہو گیا ہے وہاں جرمنی میں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے تو یہ جتنے بھی یورپ امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ لندن میں سوہیل باوہ صاحب ہوتے ہیں ان کے والے صاحب عبد الرحمن باوہ ان کی بہت بڑی خدمات ہیں ختم نبوت کے حوالے سے میں ان کے بارے میں کبھی ان کی کچھ سیرت مختصر لفظوں میں بیان کروں گا انشاءاللہ وہ ڈیلے ہوتی چلی آ رہی ہے تو ابھی چونکہ موضوع چینج نہ ہو جائے تو جتنے بھی یورپ میں رہنے والے لوگ ہیں امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کہیں بھی کوئی ایسی تحریک ہے جو اس طرح کے قادیانی کہیں وہ کر رہے ہو تو ان کی بڑا بہت خدمات ہیں ان کی تو ان سے رابطہ کریں وہ انشاءاللہ فوراں اس کے اشکالات کو بھی دور کریں گے جو قادیانی ایک کی طرف جا رہا ہے اور قادیانیوں کا اصلی چہرہ بھی انشاءاللہ ان کو دکھائیں گے ٹھیک ہے نا تو لندن میں ہوتے ہیں سوہیل باوہ صاحب جو بھی بیانت میرا یورپ یو ایسے وغیرے میں بھی جاتا ہے تو جہاں بھی وہ لوگ ہیں یوکے میں یورپ میں کہیں بھی ہیں تو وہ سوہیل باوہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اب ان کا نمبر کیا ہے وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے میرے موائل میں پڑھا ہوئے ٹھیک ہے مجھے یاد نہیں اب یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے پرمیشن دی ہے تو وہ میرا خیال ہے جب یہ یوٹیوب کا کلپ بنے گا تو میں ان سے پرمیشن لے کے اسی کلپ میں ڈال دوں گا باقی یہ بھی عارضی کلپ ہے میں ڈیجیل میں ان کے والد صاحب کی خدمات انشاءاللہ بیان کروں گا ان کے بڑا قیدار ہیں خیر اہلِ حق علماء میں سے